عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھر دو چھار دنوں سے خطیب الہند خضرت مولانا عبداللہ خان آزمی کی ایک ویڈیو کلپ وائرن ہو رہی ہے جس میں انہوں نے حضور قائد اہل سنت خضرت علامہ عرشد قادی علیہ الرحمت الرزوان کے حوالے سے تکلیف دے باتے کی ہیں کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ حقیقت پیش نگاہ رہے ہیں کہ حضور قائد اہل سنت علیہ الرحمت الرزوان کی یہ دہلینا خواہش رہی ہے کہ دہلی کی سرزرگین پر اپنی جماعت کا کوئی مرکزی ادھرہ قائد ہو جائے اس خواہش کی تکمیل کیلئے آپ نے حکومتی ذرائع سے بڑی زمین حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اندرہ داندھی وزیر اعظم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب بھی موقع مرہ دہلی پہنچے تو زمداروں سے ملاقات کرتے رہے گاہے بگاہے باتیں کرتے رہے تھا کھار کے آپ نے زاکر نگر کے علاقے میں چار سو بس کی زمین حاصل کی اور اس میں چار منزلہ جامعہ حضرت نظامتین اولیاء قائم فرمایا تعلیل کا آغاز ہو گیا لیکن اس کے بوجود بھی خواہش یہ تھی کہ کوئی مرکزی جگہ پہ حکومتی تعاون سے کوئی زمین مل جائے اسی سلسلے میں آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم نصی مہاراہ سے ملاقات کی ملاقات میں آپ نے یہ واضح کیا کہ ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے افراد مسلمانوں کے درمیان اکثر یہ گیا ہے تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آپ ڈکتے کرنا ہیں تو آپ نے چھوٹتے ہی یہ جواب دیا کہ دہلی میں جتنے مزارات ہیں قبرستان ہیں اور دوسرے مراکز ہیں وہ تو آپ نے دوسروں کو دے رکھیں بھرکیف اس میٹنگ کے بعد یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بہت بڑی کانفرنس کی جائے جس میں اپنی طاقت کا مظاہرہ ہو اور پھر اس مظاہرے طاقت و قوت کے بعد حکومت پر پھر سے دماغ ڈالا جائے کہ وہ ایک بڑے مرکزی ادارے کے لیے اچھی لوکیشن پر کوئی زمین یہ سننی کانفرنس اسی کی طریق تھی اسے کسی اور زاویے سے نہ دیکھا جائے اس میں مولانا عبداللہ خان آسمی کو بھی ودو کیا گیا اور انہوں نے جس انداز سے جس طرح سے گفتگو کی یہ سب کو معلوم ہے عزیزہ نے ملت اسلامیہ پوچھنے والے میں جب پوچھا تھا تو مولانا عبداللہ خان آسمی کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اس وقت وہ لالو پرشاد یادو کی پارٹی سے انپی بنے تھے اپوزیشن میں تھے لہٰذا اپوزیشن کی جو پالیسی ہوتی ہے اس پر عمل کرتے تھے برسر اقتدار پارٹی کو انہوں نے جبکہ اللہ تعالیٰ یہ جواب ان کا بنا چاہیے تھا ان کی مجبوری تھی اور سیاست میں فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پارٹی کے خلاف جم کے گفتگو کی جائے اور اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ وہ مبھرائی کے لیے کچھ آفر کر دے میں سمجھتا ہوں کہ سنی کانفرنس کا ایک ذاتی فائدہ ان کو پہنچا اور پہلے وہ لالو پرشاد یادو کی پارٹی سے انپی بنے تھے اور اس کانفرنس کے بعد وہ کانگریس پارٹی کے انپی بن گئے ہیں کہ ایسی عجیب بات ہے کہ ایک عظیب شان کانفرنس کے نقاد کے ذریعہ حکومت پر دباؤ ڈال کر کے جماعتی فائدے کے لیے کوئی زمین لی جائے تو موصوف اسے کہتے ہیں لانت ہے اور اسی کانفرنس کو اپنے مفاد کے خاطر استعمال کر کے انپی بن جائیں تو وہ قابل لانت کیوں نہیں ہیں عزیزہ نے باللت اسلام یاد رکھیں کہ جو مقام جو مرتبہ جو پوزشن حضور قائدہ علیہ الرحمنہ کو حاصل لیں شاید اب تک اپنی جماعت میں کسی کو حاصل نہیں رہی وہ بڑا مشکل مقام ہے جہاں تک وہ پہنچے عوام میں بھی اثر 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 علماء کرام میں بھی عائماء کرام کے درمیان بھی مدارس کے زمداروں کے درمیان بھی اور عرباب اقتدار تک آپ کا اثر 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 پھیلا ہوا تھا اس کے موجود بھی آپ نے کبھی اپنا ذاتی وفات نہیں نکالا مولانا عبداللہ خازمی کو خود سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سو بار سوچنا چاہیے کچھ کہنے سے پہلے لیکن اقابلین اسلام کے حوالے سے وہ زبان جو تیز ہو گئی ہے اور ہمیشہ بہتی رہتی ہے اب تک وہ قابل میں نہیں آ رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ پوچھتے والے نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے حضور قائد اہل سنت اہلی الرحمت و عزیزان وہ تکلیف پوچھائی ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے اس جواب سے اللہ معاشر و قادری علیہ الرحمت و عزیزان کہ کروڑو روحانیہ ولاد اور اہل سورجماعت کے اقابلین عوام سب کو بہت دکھ دیا ہے سب کو بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے اللہ تعالی سبوں کو ہدایت اسی فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ اللہ تعالی و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ